اس سونٹ میں شاعر بیان کرتا ہے کہ انسان کی روح ایک قررہ ہے جو بیرونی قرروں سے متاثر ہو کر اپنا مدار کھو دیتا ہے شاعر کی روح گوڈ پرائیڈے کے دن مشرق کی طرف جھکاؤ کرتی ہے لیکن وہاں وہ حضرت مسیح کو مسلوب ہونے جیسے مناظر دیکھنے کے لیے اپنے اندر حمد نہیں پیدا کر پاتا اس لیے وہ ان کی طرف پیچھا کر لیتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے اپنے غزب کے لائق سمجھو تو سزا دو اور میرے باطن میں اپنا عقص اس طرح بحال کر دو کہ آپ مجھے پہچان لے اور پھر میں اپنا چہرہ آپ کے طرف کر دوں گا میری سر چھوٹ جیسے ب reacted پیئے اچھوٹ جو چھوٹ چھوٹ بیشت کر رو اچوٹ چھوٹ چھوٹ بخ بنا خاشر چھوٹ بخشتر چھوصوٹ چھوٹ لوس دیر آن لیٹ فرس کریں میند ساؤن بھی اسفیر کہ انسان کی روح ایک کر رہا ہے اور پھر اندیس انتیلیجنس اٹھ مو یہ کہ جو طاقت اسے گماتی ہے دیووشن وہ پلجوش عقیدت ہے اور جس طرح دوسرے کر رہے بائی بینگ براؤن گردش کرتے ہیں سبجیکٹو دا فارن موشن بیرونی گردشوں کے زیرے اثر لوس سر آن وہ اپنا مدار کھو بیٹھتے ہیں فرس کریں کہ انسان کی روح ایک کر رہا ہے اور پھر یہ کہ جو طاقت اسے گماتی ہے وہ پلجوش عقیدت ہے اور جس طرح دوسرے کر رہے گردش کرتے ہیں وہ بیرونی گردشوں کے زیرے اثر اپنا مدار کھو بیٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں کھو بیٹھتے ہیں دوسرے کرروں کے باعث ہر روز تیز تر ہوتی جاتی ہے سکھو بیٹھتے ہیں اس وضع سے سال میں بہت کم دیر نیشل فارم وہ اپنے قدرتی مدار میں گردش کرتے ہیں اور بیرونی کرروں کی گردش کے باعث ان کی گردش ہر روز تیز تر ہوتی جاتی ہے اور اسی وجہ سے سال میں بہت کم وہ اپنے قدرتی مداروں میں گردش کرتے ہیں فلائشر اور بیزنس سو ایسے ہی مسررت یا پھر مسروفیات اور سالزائیڈ میٹ ہماری ارواح کو بھی فرما بردار بنا دیتی ہیں پہلی بیرونی طاقت کے برسرے پیکار اور اس کے زیرے اثر چکر پہ چکر کھاتی ہیں جیسے ان کلوں کی گردش دوسرے کلوں کی گردش کے باعث ہر روز تیز سر ہوتی جاتی ہے اور وہ سال میں بہت کم اپنے قدرتی مدار میں گردش کرتے ہیں ایسے ہی مسروفیات یا مسررت ہماری ارواح کو بھی فرما بردار بنا دیتی ہے جو پہلی بیرونی طاقت کے برسرے پیکار اور اسی کے زیرے اثر چکر پہ چکر کھاتی جاتی ہیں ہنس 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 ایسے ایم کارید تورس اوست تیز دی کھن می سال سال برن تورس ایست یا ایشوڈ سی ایسن بی ریسی سید سید انلیس دی بیگت بیگت نکلنا یا پیدا ہونا اور گوڈ فرائیدے ایسٹر سے پہلے کا جمعہ ہوتا ہے یہی مسیحیوں کا ایک متبرک دن ہے جو حضرت مسیح کے مسلوب ہونے کی یاد میں منایا جاتا ہے ہنس یہی وجہ ہے درائیم کھارج کہ میں کھچا چلا جا رہا ہوں تورس اویسٹ مغرب کی طرف یہی وجہ ہے کہ میں مغرب کی طرف کھچا چلا جا رہا ہوں مغرب کی جانب کھچا 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 جا رہا ہوں وہاں میں ایک سورج کو تلو سے غروب ہوتے ہوئے دیکھوں گا اور اس سے سیٹھنگ یعنی اس کے غروب ہونے سے اندلہ دے بگٹ لا متنہی دن نکلتا ہے but God Christ on this cross did rise and fall Sin has eternally been knighted all yet dear I'll most be glad I'll not say that's practical of too much waste for me but that لیکن اگر Christ on his cross did rise and fall کہ اگر حضرت مسیح اس صلیب پر چڑھ کر واپس آ جاتے تو Sin has eternally been knighted all گناہ دائمی طول پر ہر طرف رات بچھا دیتا yet dear I'll most be glad پھر بھی میں کسی طرح خوش ہوں گے I do not see کہ میں نے نہیں دیکھا that's practical that's practical جسے دیکھنے کی میرے اندر ہمت نہیں کیا who sees God's face that is self-like must die what a death worried then to see God die It made his own left in and nature shrink It made his footstool crack And the sun wink Pussy is God's face اب اللہ یہ منظر کون دیکھے There is self-life جن کی ذات ہی Must die دوسروں کی زندگی کے لیے اپنی زندگی قربان کر رہی ہے What a death What a son to say God die کیسی عجیب موت ہے کہ مسیح کو موت آ رہی ہے It made his own left in and nature shrink اس کی قائم مقام فطرت بھی سکر گئی Left in and قائم مقام It made his footstool crack اس کی مسند پا یعنی زمین میں دڑار آ گئی And the sun wink اور سورج نے اپنی آنکھ جبکائی اس کی قائم مقام فطرت بھی سکر گئی اور اس کی مسند پا میں دڑار آ گئی اور سورج نے وحشت سے اپنی آنکھ جبکائی footstool مس نہ دے پا ایک کم اونچا سٹول جس پر پاؤں رکھے جاتے ہیں wink آنکھ جبکنا آن کابی کر رہی بہتین ہی سروٹ کرنی آنکھ جب کائی ہی سپر پاؤں روشنخ آنکھ شوچ آنکھ 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 اور عردی آنکھ آنکھ کرنی آنکھ آنکھ آمی آنکھ آنکھ آم ی آی ک بوابی در آنکھ خ سڑی میں ان ہاتھوں کو دیکھنے کی ضرورت کر سکتا ہوں جو کتبین کو گھماتے ہیں اور تمام کلوں کو بیق وقت گھماتے ہیں کیا میں ان ہاتھوں کو سراکھوں سے چھیدہ ہوا دیکھ سکتا تھا کیا میں اسلامت نہ ہی بلندی کا مشاہدہ کر باتا جو نہ صرف ہمارے لئے اوجے کمال ہے اور انٹی پورٹس بلکہ ان کے لئے بھی جو ہمارے برعکس مقام پر ہیں کیا میں ان ہاتھوں کو دیکھنے کی ضرورت کر سکتا تھا جو کتبین کو گھماتے ہیں اور تمام کلوں کو بیق وقت گھماتے ہیں کیا میں ان ہاتھوں کو سراکھوں سے چھیدہ ہوا دیکھ سکتا تھا کیا میں اسلامت نہ ہی بلندی کا مشاہدہ کر پاتا جو نہ صرف ہمارے لئے اوجے کمال ہے بلکہ ان کے لئے بھی ہے جو اس کے برعکس مقام پر ہیں زینک سمت الراس قرآن ارز کا وہ حصہ جو مشاہدہ کرنے والے کے عین اوپر ہو یا انتہائی اروج انتہائی ایک یہ کسی اور چیز کے بلکل برقس ہو یا زید امہ بلندے بلو اس اور درد بلندہ کسی اور چیز کے بلکل برقس ہو if not of his made dirt of dust a red flesh which was born by God for this a feral drank and thorn a blood below us ke soje kamaal ki tahkir karke a red blood which is یا پھر وہ خون جو the seat of all our souls ہم سب روحوں کا منبع ہے if not of his اگر اس عظیم ہستی کی روح کا نہیں made dirt of dust اس خون کو دھول میں الودہ ہوتے دیکھ پاتا a red flesh which was born یا وہ یا وہ گوشت جس کو اوڑا ہوا تھا by God forest apparel حضرت مسیح نے اپنا لباس بنا کر ragged and tall اور حضرت مسیح نے اپنا لباس بنا کر اوڑا ہوا تھا اسے چیتھڑے اور ٹکڑے ہوتے دیکھ پاتا اپنا لباس پاتا پشک یا لباس اپنا لباس بسیارت ۖ پسیارت من نجے نجید ۖ روح of that sacrifice which ransomed us if on these things agar in sub holnaak menazir ki tarp I just not look من دیکھنے کی حمد نہ کر پاتا دست آئی کیا من جلت کر پاتا کہ ان کی خستہ حال ماں پر نظر ڈال سکتا جو اس قربانی میں حضرت مسیح کی حصہ دار تھی اور اس طرح فراہم کیا half of that sacrifice اس قربانی کا آدھا حصہ جس نے ہمارے گناہ کا کفارہ ادا کیا اگر میں ان سب holnaak menazir کو دیکھنے کی حمد نہ کر پاتا تو پھر بھی کیا میں ان کی خستہ حال ماں پر نظر ڈال سکتا تھا جو اس قربانی میں حضرت مسیح کی حصہ دار تھی اور اس طرح انہوں نے اس قربانی کا آدھا حصہ فراہم کیا جس سے ہمارے گناہوں کا کفارہ ادا ہوا ransom توان ادا کرنا یا کفارہ ادا کرنا موسیقی اکی ن forgiven رائعات بفرم مین اے دوار پیسند یا انتو می مماری پر دوارت لکس تورزم و دوارت لکس تورزم و دوارت لکس تورزم او سیبیر از دوارت لکس تورزم و دوارت لکس تورزم چونکہ میرا سفر بھی فرم مین آئی میری آنگ سے دور ہوتا جا رہا ہے چونکہ میرا سفر جرمنی یعنی یروشلم کی مخالف سمت جاری ہے اس لیے یہ سب کچھ میری آنگ سے دور ہوتا جا رہا ہے لیکن پھر بھی یہ تمام مناظر میرے حافظے میں موجود ہیں پر دوارت لکس تورزم یہی حافظہ آپ کو دیکھ رہا ہے اور آپ مجھے دیکھ رہے ہیں او سیویر اے نجات دہندہ ایز دو ہنگ سا فاؤن در فری چونکہ آپ اس درخت کی سلیپ پر لٹکے ہوئے ہیں چونکہ میرا سفر جرمنی یعنی یروشلم کی مخالف سمت جاری ہے اس لیے یہ سب مناظر میری آنگ سے دور ہوتے جا رہے ہیں لیکن پھر بھی وہ میرے حافظے میں موجود ہیں اور یہی حافظہ آپ کو دیکھ رہا ہے اور آپ مجھے دیکھ رہے ہیں اور اے نجات دہندہ چونکہ آپ اس درخت کی سلیپ پر لٹکے ہوئے ہیں اس لیے میں اپنی پشت آپ کی طرف مرد رہا ہوں لیکن اصلاح کے لیے جب تک کہ آپ کا رحم مجھے معاف کر کے چھوڑ دینے کا کہے اے نجات دہندہ چونکہ آپ اس زخط کی سلیم پر لٹکے ہوئے ہیں اس لیے میں اس وقت تک اپنی پشت آپ کی طرف موڑ رہا ہوں جب تک کہ آپ کا رحم مجھے معاف کر کے چھوڑ دینے کا کہے مجھے اپنے اسے کے لائک سمجھو پنش می مجھے سزا دو مجھے اپنے غصے کے لائک سمجھو تو مجھے سزا دو مجھے سزا دو دو مجھے سزا دو مجھے سزا دو برن آف میرے باطن کے سب زنگ اور مجھے سزا دو مجھے سزا دو مجھے سزا دو اور پھر اس کے بعد میں اپنا چہرہ آپ کی طرف کر دو میرے باطن کے سزا دو اور میری بدوزی کو بسن کر دو اور اپنے کرن سے میرے باطن میں اپنا عکس اس طرح بحال کر دو کہ آپ مجھے پہچان لے اور پھر اس کے بعد میں اپنا چہرہ آپ کی طرف کر دوں گا مجھے سزا دو مجھے سزا دو